سیجن فرسٹ سپرڈ اوپر ہٹ گیا تھا جی ہاں دو سال تک یہ شو لگاتا رہنے رہا یہ شو کا فرسٹ اپی شو آپ کو دیکھنے کو ملا تھا 24 جون 2014 کو دیکھنے کو ملا تھا لاسٹ اپی شوڑ کی بات کریں تو 19 فیبرری 2016 کو اس کا لاسٹ اپی شوڑ ٹیلی کاسٹ ہوا تھا دو سال تک یہ شو لگاتا رہنے رہا اس بے شو نے ٹی آر بھی بہت اچھی گین کری تھی یہاں پر آپ کو راتی کا مدان نظر آئی تھی شانی کے کیریکٹر میں تو وہیں ان کے اپوزش شکتی عرورہ نظر آئے تھے رنویر کے کیریکٹر میں جس طریقے سے فلم کی ایک سٹوری ہوتی ہے ٹھیک ویسے ہی اسی ٹائپ کے سٹوری پر بیش دیئے شو تھا جو کی فرسٹ ٹائم آپ کو دیکھنے کو ملا تھا ڈیلی شوڑ کے ذریعے تو یہی وجہ رہی لوگوں نے بہت زیادہ پیار دیا شو کو کافی زیادہ انٹرسٹنگ رہا شو لوگوں کی کہانی کی اگر دیکھا جائے جو ڈیلی شوڑ کی کہانی رہتی ہیں اس سے کچھ ڈیفرنٹ تھا یہی وجہ ہے کہ لوگوں نے کہانی کو بھی پیار دیا اور جو ڈی کو تو پیار دیا ہی اور اسی جو ڈی کو لوگ بہت زیادہ مس کر رہے ہیں کہ سیزن ٹو کو لے کر ڈیمانڈ چل رہی ہے یہ شو کا ریپیٹ ٹیلکاسٹ اپلوڈ کیے جا رہے ہیں جو کہ فینس ڈے بائی ڈے اس کو دیکھ کر اور بھی زیادہ ایکسائیڈڈ ہو رہے ہیں لگاتا ہے ڈیمانڈ چل رہی ہے کہ شو کا سیزن ٹو جل سے جل آنا چاہیے سو دیکھنے والی بات ہی ہوگی میری آشکی تم سے ہی شو کا سیزن ٹو آخر میکرز کب لے کر آتے ہیں اکتا کپور کا یہ شو رہا ہے بالا جی ٹیل فلم کے پہتے ریلیس کیا گیا تھا سو ایسے میں رادکہ مدان کی بات کرے تو ابھی حالی میں وہ اپنے انٹرویو کے جریعے کافی چرچہ میں رہی ہے جہاں پر وہ بولتی ہو نظر آئیں ان کے باتوں سے صاف پتہ چل رہا ہے کہ وہ ڈیلی شو میں انٹریسٹڈ نہیں ہیں وہ جی ٹی ویب سیریز یہ سب میں خوش ہیں تو وہ ڈیلی شو میں لڑکا شاید نہ آئیں تو ہو سکتا ہے اگر اس شو کا سیزن ٹو لے کر آتی ہیں اکتا کپور تو وہاں پر اسٹارکاست چینج کر سکتی ہیں شکتی ارورہ ہو سکتا ہے وہاں پر نظر آ جائیں لیکن اس کے علاوہ اشانی کو ریپلیس کیا جا سکتا ہے دیکھنے والی بات یہ ہوگی ویسے تو بات کریں اگر اکتا کپور کی تو وہ اپنے شو کے پاپلر شو کے سیزن ٹو جب لے کر آتی ہیں تو امومان وہاں اسٹارکاست چینج ہوتی ہی ہے تو ہو سکتا ہے اس شو کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہو آپ کا کیا کہنا ہے ان سب باتوں پر اور کتنا زیادہ ایکسائٹن ہے سیزن ٹو کو لے کر کومنٹ کر کے ضرور بتائیے کہ اگر اچھا لگیا ہو تو پھر لائک شیئر کرنا نہ بھولنا and thank you for watching